السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سبھی ویور فیوریٹ سے آنگے آج جس گاڑی کی ریویو ہم کرنے جا رہے وہ ہے پریس فریش آئی ہے مکمل فریش گاڑی ہے دو آزار بارہ کا موڈل ہے سلور کلر ہے اور گاڑی جو ہے وہ اس کی کانڈیشن باڈی ویس بمپر دو بمپر ہے کوئی ڈین پینڈ کوئی کچھ بھی نہیں اس میں اور گاڑی جو ہے وہ بہترین کانڈیشن میں ہے گاڑی کی آوٹر باری دکھاتے ہیں آپ کو اس کا لیف سیٹ پروفائل جو ہے دیکھ سکتے آپ لوگ بلکل نیٹ ان کلین ہے کیلیس اینٹری ہی گاڑی کی اور اس کے جو سائیڈ میررز ہے اس میں انڈیکیٹرز بھی آئے ہیں جو کہ ہیلیجن بل میں ہے ٹھیک ہے کیلیس اینٹری ہی گاڑی کی لاک ان لاک جو ہے ریمورٹ سسٹم سے ہو جاتی ہے دیکھ سکتے آپ لوگ اس پہ لیف سائیڈ پہ جو ہے ہائیبرٹ کا لوگو بھی ہے اور فرنٹ لک جو ہے بہترین کانڈیشن ہے گاڑی کی فرنٹ بل کو سپورٹ سی لک دیتی ہے گاڑی اس کی جو ائر انٹیک ہے بارہ موڈل کا بلیک کلر کی جو بمپر پہ یہ انٹیک لگی ہوئے تو بلکل خوبصورت بہت ہی زبر دسپر دے رہی ہے اور یہاں پہ جو انڈیکیٹرز ہیں بمپر پہ تو وہ ہیلیجن بلپ ہے اور اوپر جو ہے ٹو پیس لائٹ ہے گاڑی کا ایک بلپ جو ہے وہ ہیلیجن ہے اور دوسرا پروجیکٹر لائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بلو کلر شیڈ آتی ہے تویٹا لوگو کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائیوریڈ ہوگی اور اس کی ریڈ سائٹ پروفیل دیکھ لیں اس کی ٹیر کی کانڈیشن بلکل نہیں ٹیر لگی ہوئے ہیں اور ریم جو ہے ایلائے ریم کپنی کے اوریجنل اپنے ریم لگے ہوئے اس پہ جو ویل کپ کے وہ بھی اپنا کپنی کا اوریجنل چڑھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کی ریڈ سائٹ پروفیل دیکھ لیں کوئی ڈین پرینٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر تھوڑا بہت قلم اس میں ہوا ہو تو وہ بھی اپنی حالت میں ہوگا ٹھیک ہے گھڑی کی جو بیک ویو ہے وہ بہت سپورٹ سے لک دے رہی ہے بارہ موڈل ہے پریس اور اس کی جو ایل ایڈی بیک سائٹ بیک لائٹ ہے تو وہ فلی ایل ایڈی لائٹس لگے ہوئے بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے اور یہ جو انڈیکیٹر اور ریورس پارٹنگ لائٹ ہے وہ دونوں ہیل ایل ایڈی لائٹ میں ہیں یہاں پریس کا لوگو ٹویٹا لوگو ہائیبریڈ اور ہائیبری سائٹ سائنڈر جی ڈریف کا لوگو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اسی سائٹ اس طرح دوسری سائٹ پہ جو ہے فوگ لائٹ کا جو فرنٹ جس طرح ہوتا ہے اس طرح بیک میں بھی ایک لائٹ آتا ہے جو فوگ لائٹ کی طرح کام کرتا ہے اگر آن کھلے تو آن ہی رہتا ہے ٹوٹلی ٹھیک ہے اور پیچھے سپائلر بھی لگا ہوا ہے اس کا ٹھرنگ بھی کاتے ہیں آپ کو اس کی جو ڈیگی ہے اس کی کانڈیشن دیکھ لیں بلکل نیک ان کلین گاڑی ہے ساب ستری فلی واش ہوئی ہے بلکل رڈی گاڑی ہے ٹھیک ہے اس کا سپیر ٹائپ بھی دیکھ لیں سامان بلکل پورا لگا ہوا ہے سل ٹو سل اوکے ہے کوئی ایکسیڈنٹ مینر ایکسیڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے گاڑی میں اس کے جو ٹائر دیکھ لیں اس کی تکلیگی بھی نہیں ہوگی اس کا سپیر ٹائرز اور بیٹری کی کانڈیشن ای بی ایس اور یہ جو کیٹیلیٹک کانوارٹر ہے انجن گیر سب کچھ ہنڈر پرسنز مداری پی ہوگا بلکل اوکے گاڑی ہے بہترین لک ہے گاڑی کا سلور کلر میں ہے بہت یہ خوبصورت گاڑی ہے نان کسٹمپیڈ میں ہے گاڑی ٹھیک ہے اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا انجن پھر آتے ہیں انٹرنل روم کی طرف پھر آپ کو انٹرنل روم بھی دکھائیں گے گاڑی کا یہ گاڑی کا انٹرنل روم جو ہے وہ کس حالت میں ہے اور سیٹس کی کانڈیشن دکھائیں گے میٹر کتنا چلی ہے میلج وغیرہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اس کی انجن کی حالت ٹھیک ہے یہ لائٹس بھی دیکھ لیں فرنٹ لائٹس اور ہیزارڈ ٹھیک ہے اور اس کا انجن اس کی کانڈیشن دیکھ لیں سیل تو سیل نٹ بائنٹ جو ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہوگا یہ دیکھ لیں بلکل نیٹ ان کلین بہت یہ خوبصورت بلکل زبرز گاڑی ہے سب کچھ ذمہ داری پی ملے گی آپ کو اس کی بیٹری اس کا ای بی ایس اور اس کا کیٹریٹے کانورٹر ایسا انرجی ڈرائیو جو بھی ہے سب کچھ بہترین حالت میں اس کی لائٹس اور ہیزارڈ دیکھ لیں فرنٹ وائنڈ شیل جو ہے وہ بھی اوکے ہے یہ انجنہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کا روف دیکھ لیں کوئی ڈینٹ پین کچھ بھی نہیں یہ روف بھی بلکل کلینر ہے ٹھیک ہے اور گاڑی کی بیک سیٹ کی بات کر لیں تو اس میں فولڈبل سیٹس لگے ہوئے ہیں دونوں سیٹس جو ہے وہ فولڈبل ہیں آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر پیچھے کوئی سامان رکھنا چاہے تو اس کے لئے سپیس بہت بل جاتی ہے بلکل بہت کلی سپیس ہے گاڑی کا پیچھے پسینجر سیٹ پہ جو ہے وہ بھی بلکل کلی اور بہت ہی ایکسرہ سپیس ہے گاڑی میں اٹھارہ سو سی سینجر ہے گاڑی کا اور فیملی کار ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت کلی گاڑی ہے بڑی گاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں تو سپیس کے لئے سر بہت اچھے پیچھے ڈور میں سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے فولی آٹومیٹک وینڈو ہے چاروں وینڈوز جو ہے فولی آٹومیٹک ہے پاور وینڈوز ہے اور آٹومیٹک بھی ہے ہاتھیں فرانٹ سائٹ کی طرف تو اس کا انٹرنل روم دکھاتے ہیں آپ کو اچھا ریموٹ میں اگر سل ختم ہو جائے تو اس میں ایک کیلی گی ہوئی ہے اگر گاڑی کی اوریجنل ریموٹ ہو اپنی اوریجنل کی ہو تو اس سے گاڑی لاک آنلاک بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ سنسر بھی لگے ہو اس میں ٹھیک ہے ہاتھیں انٹرنل روم کی طرف تو لیٹس بگر آف کر لیں گاڑی میں تو یہ جو ڈرائیور سائٹ پہ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں یہ وینڈوز جو ہے فولی آٹومیٹک وینڈو ہے دیکھ سکتے آپ لوگ اس میں آل آٹو لکھا ہوا ہے آل آٹو مطلب چاروں دروازوں پہ جو شیشے فولی آٹومیٹک ہے اور اسی طرح یہ لاک آنلاک دورز کا اور یہ وینڈوز کا لاک آنلاک ٹھیک ہے اس میں جو بار لگا ہوا ہے اس پہ جو کروم کا جو ڈیزائن ہے سلور کلر کا بہت ہی خوبصورہ دکھ دے رہا ہے اس ساتھ ہینڈل جو ہے وہ بھی سلور کلر میں ہے ٹھیک ہے اور آتے ہیں پھر حیزرڈ ریکٹرکٹربل میرز کی طرف تو ریکٹرکٹربل میرز بھی ہے اڈجیسٹرز بھی لگے ہوئے فرنٹ لائٹ اڈجیسٹر بھی ہے اور اٹیمولیٹر جو ہے فرنٹ کا اس کا ساؤنڈ ختم کرنے کے لئے آپ پہ بٹن لگا ہوا ہے تو ساؤنڈ بھی ختم کرتا ہے اور فرنٹ شیشے کے ایک بٹن ہے تو وہ جو فوق آتی ہے اس پہ تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی ایک بٹن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آگی بونٹ کھولنے کے لئے جگہ ہیں ہینڈل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ملٹی میڈیا سٹرنگ ہے گاڑی کا گاڑی کا جو سٹرنگ ہے وہ ملٹی میڈیا اسے آپ مختلف فنکشنز جو ہے ملٹی میڈیا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ڈسپلی جو ہے ڈسپلی وہ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ساؤنڈ بھا غیرہ جو ہے مختلف ڈسپلی لگانے کے لئے اور یہ جو لیور لگا ہوا ہے یہ فرنٹ فوک لائٹس اور لائٹس ہوئی رہے کے لئے اور اس لیپ سیٹ پہ جو لیور لگا ہوا ہے یہ وائم شیل پہ وائپر چلانے کے لئے اور پانی کو تھرو کرنے کے لئے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پینڈرائی پینل بھی لگا ہوا ہے ٹھیک سکرین ہے اس کا ہینڈل بار بہت ہی یونیک آتا ہے جو لیور بار ہے ٹھیک ہے اس پہ ریورس نیوٹل بوسٹ اور ڈرائب موڈ ہے اور اس کا جو پینل لگا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بہترین ڈیزائن ہے اس کا اور یہ فولی ڈیجٹل کلائمیٹس آتا ہے ٹچ پہ ہوتا ہے کلائمیٹس کنٹرول ٹچ پہ ہوتی ہے اس پہ اے سی بھی آن ہے دیکھتے ہیں اے سی اس کی بلکل زبرز کولنگ ہے گاڑی کا ٹاروس انجن ہے تو کولنگ بھی بہت زیارہ زبرز دیتی ہے اور ایویج کے لحاظ سے یہ گاڑی بہتر ہے ٹونٹی تک ایویج دیتے ہیں ٹونٹی پلس بھی دیتی ہے اور گاڑی کی اوڈو آپ دیکھ لے چلے ہیں دو لاکھ بتیس آزار اوریجنل چلے ہیں کپنی کی اوریجنل ڈیجٹل میٹر ہے یہاں پہ آپ کو فیول گیج بھی ڈیجٹلی دیتا ہے اور ٹائم جو ہے یا جو سپیڈو میٹر ہے یا جو مختلف موڈز ہے وہ سب ہی آپ کو ڈیجٹلی دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر اوڈو دیکھنا چاہے ٹرپ دیکھنا چاہے یا جو بھی آپ کو ڈیسپلی وغیرہ چینج کرنا چاہتے تو سب ہی آپ کو ڈیجٹلی ملے گا اس کا میٹر جو ہے سب ڈیجٹل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ گلاس ہولڈر بھی ہے آپ کو کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی گلاس ہے ڈرائیور سیٹ کے لئے اور یہاں پہ اس کے ساتھ ایف فنڈ یہاں پہ بڑا لائٹ ہے وہ بھی آن ہوتا ہے پاسنجر سیٹ پہ بھی آپ کو گلاس ملے گا اسی طرح پاسنجر سیٹ پہ بھی ہینڈل بار بہت خوبصورت لگا ہوا اس کے سیٹس کی کانڈیشن دیکھ لیں بلکل نیو ٹین اس طرح ہے بلکل نیو گاڑی ہے وہاں پہ بھی گلاس ہولڈر کپ ہولڈر ہے ٹیوٹر لگا ہوا اس پی کا یہاں پہ دو لگی جز آپ کو ملیں گے بہت کافی سپیس ہے اس کا لگی جس کے لیاغ سے بھی کافی کلی گاڑی ہے اور سیفٹی کے لیاغ سے بھی بہت زبرس ہے بہت کافی جو اس میں ہے وہ لگے ہوئے ایر بینکس لگے ہوئے آپے بھی آپ ہولڈر ہے اور آپے بارہ والچارجر کے لیے وہ سپیس ہے اس کے ساتھ خیالی سپیس بھی آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے گاڑی کی جو کانڈیشن ہے وہ بہت ہی زبرس ہے بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے نیٹ ان کلین ہے فل واش پی ہوئی ہے اور اس کی گیر سپینشن سٹیر اے بی ایس بیٹری سب کچھ جو ہیں آپ کو ذمہ داری پہ ملی گی ہے پیو نان کسٹم پیٹ گاڑی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سے سات موٹر شروع تانہ بی پاس جی ٹی روڈ پر ہے گاڑی اور سات موٹر شروع اسکرین پہ ہمارا نمبر ہے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے کال پہ بھی اور ورسپ پہ بھی یہ نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے اور گاڑی کی جو پرائز ڈیمانڈ ہے وہ ہے چھو دلک اسی آزار فورتین لیک ایٹی تاؤزن اس کی پرائز ڈیمانڈ ہے جو تھوڑی بہت اس میں گنجائش ہوگی اور گاڑی جو ہیں نان کسٹم پیٹ ہے ٹھیک ہے آکے وزٹ بھی کر سکتے جو بندہ چاہے گاڑی دیکھنا چاہے تو آکے ہمارے شورن پہ وزٹ بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کافی ساری گاڑیاں ہیں ایگزیو کڑی ہے میرا کڑی ہے آلٹو ٹربو کڑی ہے آلٹو سادہ بھی کڑی ہے ویڈز ہے وگنار ہے ہونڈا سیٹی ہے اکوا بھی کڑی ہے تو بہت سارے کافی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس تو جو بندہ وزٹ کرنا چاہے تو ایسٹ من ہو گاڑی کا تو آکے دیکھ بھی سکتا ہے وزٹ کر سکتا ہے اور گاڑی اس پریس کی جو پریس ڈیمانڈ ہم نے رکھی وہ چودہ لاکس سید اس میں توڑے بہت گنجائش ہوگی اور بہترین کانڈیشن میں ہے گاڑی کی کے جو بندہ خوش من ہو تو آکے ہمارے شورن پہ وزٹ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ گاڑی مناسب لیٹ پہ دیں گے اور جو بندہ ہمارے چینل پہ نہیں آئے ہیں تو کانڈی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ لائک بھی کریں ویڈیو کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ